شخص آیا مولا پیسے ہیں اگر میرے پاس پیسے ہوں تو خرچ کرنے کی ترتیب تو بتاؤ پہلے کس پہ خرچ کروں پھر کس پہ کروں پھر کس پہ کروں سید الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلا رتبہ خرچ کرنے کا یہ ہے تیرے پاس پیسے ہیں تو اپنے والدین پہ خرچ کرو سب سے پہلے والدین سب سے پہلے والد اور ایک مسئلہ بتا دوں والدین کو والد بیٹے کی چوری بھی کر لے تو سزا نہیں فکر ایل بیت کا مسئلہ ہے چونکہ بیٹے پہ واجب ہے ان کا خرچ بابا بیٹے کی جیب سے پیسے لے لیتا ہے اس کو حق ہے بیٹا بابے کی چوری نہیں کر سکتا اس پہ حد جاری ہوگی لیکن بابا بغیر پوچھے کہ بھی بیٹے کی کوئی چیز اٹھا لے شریعت کہتی ہے تجھے حق ہے لے لے سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر زندہ ہیں پھر بھی خرچ کر مر گئے ہیں پھر بھی ان کو تیری ضرورت ہے وہاں ان کے پاس کچھ نہیں تو بھیجے گا تو وہاں جائے گا بھیج پہنچائے گا میرا خالق اور وہ جو درمیان میں واسطہ اس نے رکھا ہوا ہے پہنچانے والا وہ خائن نہیں ہیں وہ معصوم ہیں جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے جو دے گا تو کئی گناہ بنا کے وہاں دیں گے پہلا ماں باپ پہ خرچ کر پھر اپنے اوپر خرچ کر اپنے اہل بیت پہ خرچ کر اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھوکے رہیں اور میں سخاوتیں کرتا پھر ہوں نہیں نہیں ماں باپ پھر آپ اور اپنے اہل و ایال اس سے بچ جاتا ہے اپنے قبیلے کے فقراء قبیلے کے فقیروں کو دے اس سے بچ جاتا ہے اپنے ہمسائیوں کے فقراء جو بھی ان کا مذہب ہے مسلمان ہیں نظت نہ ہو شیعہ ہیں نہ ہو ہمسائے تو ہیں ان کو اس انداز میں دے کہ وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ تیرا میرا مذہب تو نہیں ملتا تجھے کس نے کہا ہے کہ مجھے دے کہنا مجھے میرے اماموں کا حکم ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ پھر مجبور ہوگا یہ امام کون ہے جو اتنے عسان کا حکم دیتے ہیں پھر جب ان کے کردار کو پڑھے گا تو عسمتی عسمت نظر آ جائے گی معصوم کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے تُو ایک گمراہ کو ہدایت پہ لے آئے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے یہ حضرت کی وسیعت میں ہے یا علی ایک بندے کو تُو ہدایت کرے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہو راہِ خدا میں خرچ کر دے اس کا ثواب ایک طرف ایک گمراہ کو ہدایت پہ لے آنا اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر معصوم فرماتے ہیں مداد العلماء افضل من دماء الشہداء کہ علماء کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سیاہی کو جب اس حدیث کو کوئی پڑھے گا تو وہ ہدایت پہ آ جائے گا جب ہدایت پہ آ جائے گا دنیا وہ معافیہ سے بہتر ہے اس کے بعد کچھ بچ جائے تو فی سبیل اللہ پھر راہِ خدا پہ خرج کر امام باڑے بنوا مسجد بنوا مدارس بنوا اگر وہ پہلی چاروں ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچ جائے تو پھر ہم نے ترتیبیں الٹی کی ہوئی ہیں مرضی سے کرتے ہیں نا معصوم سے نہیں پوچھتے اور معصوم نے یہ بھی فرمایا یہ جو آخری ہے اس کا آجر پہلوں سے کم ہے جو سمجھ سکتے ہو اور متوجہ ہو میری اراہز کی طرف اپنے والدین پہ والدین بھوکے مر رہے ہیں میں مسجد بنوا رہا ہوں فائدہ نہ دارد ماں باپ کو دے مسجد بغیر چھت کے بھی مسجد ہے ضروری تو نہیں وہ مسجد ہوتی ہے جس میں ٹائلیں لگی ہوئی ہوں وہاں تو میرے بھائی بالکل سادہ بھی مسجد ہو تو مسجد ہے